السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناف میں تیل ڈالنے کے اتنے حیران کرنے والے فائدے ہیں کہ اسے اگر بندہ دھیان سے سن کر عمل کرے تو بہت ساری ایسی بیماریاں جن پر ہم پیسہ اتنا خرچ کر دیتے ہیں اور صحیح طریقے سے آرام نہیں مل پاتا ہے وہ ہم گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہیں جی ہاں ناف میں دو سے تین بودھ تیل ڈالنا ہے کون سا تیل سرسو کا تیل ہو تو سرسو کا تیل سب سے بہتر ہے اگر نہیں تو آپ کھوپرے کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں آپ زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں بادام کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح جو سر میں لگانے والے تیل ہوتے ہیں اور خاص کر کے زیتون کا تیل جو ہے بادام کا تیل بجاج والا آتا ہے اسی طرح سرسو کا تیل تو بہت زیادہ مفید ہے تو ایسے تیل کو آپ ناف کے اندر ڈالیں دو سے تین بودھ سونے کے وقت اور اس کے بعد میں اتمنان سے سو جائیں فائدہ کیا ہوگا آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے سنیے نمبر ایک ٹینشن اگر ڈپریشن رہتا ہے ٹینشن یا ڈپریشن تو انشاءاللہ ازیز اس کی وجہ سے خاتمہ ہو جائے گا نمبر دو دماغ کے اندر اگر سوکھا پن ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے وہ دور ہو جائے گا نمبر تین کانوں میں اگر سنسناہت کی آواز آتی ہے تو اس کے ذریعے ختم ہو جائے گا نمبر چار اگر بھولنے کی بیماری ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ختم ہوگا نمبر پانچ آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جانے کی بیماری ہے تو انشاءاللہ ختم ہوگا اور جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زور سے خانس دیں بول دیں تو آنگوں کے سامنے اس طرح جگنو کی طرح دکھنے لگتا ہے ناف کے اندر تیل ڈالیں انشاءاللہ یہ بھی دور ہو جائے گا نمبر چھے جگر کو چکر کو چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے انشاءاللہ اگر یہ بیماری ہے تو اس کے ذریعے سے ختم ہوگا نمبر ساتھ دماغ کی کمزوری کو بھی یہ دور کرتا ہے نمبر آٹھ ہوتوں کی خشکی اسی طرح ہوتوں پر کالا پن پڑ جانا ہوتوں کا پک جانا یہ سب اگر ہے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے دور ہو جائے گا نمبر نو انسان کے اندر اگر سستی ہے بھیلا پن ہے تو بھی انشاءاللہ ناف میں تیل ڈالنے سے وہ سستی وہ ڈھیلا پن ختم ہو جائے گا نمبر دس نظر میں اگر کمزوری ہے ناف میں تیل ڈالیں انشاءاللہ نظر میں تیزی بھی پیدا ہوگی نمبر گیارہ اگر نید کی شکایت ہے نید نہیں آتی ہے کم آتی ہے راتوں کو آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ ناف میں تیل ڈالیں مسلسل ڈالتے رہیں انشاءاللہ نید کی کمی کی جو شکایت ہے وہ دور ہوگی نمبر بارہ اگر کان بہتا ہو تو ناف میں تیل ڈالیں انشاءاللہ کان کا بہنہ بند ہو جائے گا تو یہ اتنے حیرت انگیز فائدے ہیں جو ہم گھر بیٹھے دو سے تین بون تیل ناف میں ڈال کر کے سونے کے وقت سو جائیں اور اتنے سارے فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ